اچھا اب ماطن نے تو یہ حاضر عند المدرک ملک کے دیا العلم التصور والحاضر عند المدرک اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والحق انہو من اجل البدیہیات کن نور و سرور کہتے حق بات یہ ہے کہ علم کی تعریفوں میں نہیں پڑھنا چاہیے علم کی کیا تعریف ہے حد ہے کہ رسم ہے ان چیزوں میں ماطن فرماتے نہیں پڑھنا چاہیے وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے یہ من اجل البدیہیات ہے یہ اجلا بدیہیات میں سے ہے دیکھو جو چیز جو چیز اجلا بدیہیات میں سے ہو عقالہ اس کے حدود اور رسوم میں نہیں پڑھتے ہیں جیسے کہ یہ شمس کی روشنی ہے دھوپے بھئی دھوپے کوئی عاقل تم نے دیکھا ہے کہ اس شمس کی جو یہ شعاع ہے یہ جو روشنی ہے اس کی حد بیان کرتا ہو کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کی حد کیا ہے اس کا رسم کیا ہے وہ ایسا کرتا ہے کنوری وسروری یہ دیکھو انسان کوئی بہت بڑی خوشی کی خبر مل جاتی ہے تو جب خوشی کی خبر ملتی ہے تو اندر ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے سرور کی بندہ خوش ہو جاتا ہے تو سرور کیا ہے ایک کیفیت باطنیہ ہے وہ کیفیت باطنیہ جو ہے وہ وجدانیات میں سے ہے وہ انسان اپنے وجدان سے معلوم تو کرتا ہے کہ وہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے لیکن اب کسی آدمی کو آپ نے دیکھا ہے کوئی آقل کو کہ وہ اس سروری کیفیت اس سروریہ کی وہ تعریف کرے اور حد اور رسم بیان کرے نہیں اس لیے کہ وہ ہے وجدانیات میں سے وجدانیات اجنا بدیہیات تو جب یہ اجنا بدیہیات میں سے کوئی چیز ہوتی ہے نا اس کی تعریفیں اور حدود اور رسوموں کے پیچھے اقلہ نہیں پڑتے ہیں بس وہ تو جس قبیلے سے اس قبیلے سے اس کا احساس ہوتا ہے اس کا علم آتا ہے اگر وجدانیات میں سے تو وجدان سے اس کا علم آتا ہے محصول سات میں سے تو حص سے اس کا علم آتا ہے سمجھ میں آگئی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا علم موقوف ہوگا حد کے اوپر رسم کے اوپر ایسا نہیں ہوتا اس لیے کہتے ہیں اللہم بحاری کے والحق حق بات یہ ہے کہ علم جو ہے یہ اجلا بدیہیات میں سے ایسے اجلا بدیہیات میں سے ہے کن نور و سرور تو نور و سرور کے حدود اور رسوم کے پیچھے تو لوگ نہیں پڑتے ہیں بلکہ یہ جس قبیل سے ہے اسی قبیل کے ادراک سے یہ مدرک ہوگا وجدانیات میں سے تو وجدان سے مدرک ہو جائے گا محسوسات میں سے تو حصے مدرک ہو جائے گا معقولات میں سے تو سنجھ آئیے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اجلا بدیہیات میں سے جو ہوتی ہیں ان کا ان کی معرفت حد یا رسم کے اوپر موقوف نہیں ہوتی لہٰذا ان کے لئے رسوم بیان کرنا حدود بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ فیصلہ کر دیا کنوں نے ماتن نے اللہ مبہاری نے آگے فرماتے ہیں اب اس کی اوپرے کے طرح کہ میرے بھائی یہ جو تم کہتے ہو کہ علم اجلا بدیہیات میں سے اجلا تو علم میں تو بہت بڑا اختلاف ہے مناطقہ اور عقلاقہ کہ علم کون سے مقولے سے ہے ابھی آرہا کوئی کہتا ہے علم مقولے کیف میں سے ہے کوئی کہتا ہے مقولے اضافت میں سے کوئی کہتا ہے مقولے انفعال میں سے یہ کن کا اختلاف ہے یہ عقلاقہ اہل عقل اور اہل علم اور مناطقہ کا حکمہ کا اختلاف ہے تو عقلاقہ اتنا بڑا اختلاف جس چیز میں ہو کیا وہ اجلا بدیہیات میں سے ہو سکتی ہے سمجھ میں آگئی ہے جو تو بھئی نظریات میں سے ہو تو پھر اختلاف مقید سمجھ میں آگئی ہے لیکن اجلا بدیہیات میں سے ہو پھر یہ اقلاقہ اتنا بڑا اختلاف کیسے ممکن ہے آجی سمجھ میں یہ ایک اعتراض ہوتا ہے اس کا ایک جواب تو بعض علماء نے دیا کہ بھئی دیکھو ہو سکتا ہے کوئی چیز بدیہی ہے اجلا بدیہی ہے پھر بھی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف پھر کیسے ہوگا بھئی جب اتنی چیز بیین ہو کہتے ہیں ہاں زیادہ بیین ہونا جو ہے یہی بھی سبب خیفہ ہے زیادہ بیین ہونا کسی چیز کا یہ بھی یہ بھی سبب خیفہ ہے جیسے دیکھو یہ سورج کی ٹکی ہے جب آسمان ساپ ہو تو یہ زیادہ بیین ہے لیکن تم دیکھ سکتے ہو کیوں نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ زیادہ بیین ہے اب اس کا زیادہ بیین ہونا آپ کی نظروں کے لیے رکاوٹ ہے نہیں دیکھ سکتے سمجھے یہ تو زیادہ بیین ہونا کسی چیز کا یہ بھی سبب خیفہ ہے اور جب خیفہ آ جائے تو ظاہر بات ہے کہ اختلاف تو پھر ہو سکتا خیفہ آ جائے تو اختلاف تو پھر ہوگا جیسے دیکھو ایک اور مثال دیتے جیسے نفس ناطقہ نفس ناطقہ کو اپنی ذات کا علم کیا ہے حضوری نفس ناطقہ کا علم اپنی ذات پر کیا ہے حضوری یعنی نفس ناطقہ کے سامنے اپنی ذات جو ہے یہ بہت بیین اس سے زیادہ بیین چیز نفس ناطقہ کے سامنے کوئی ہوگی لیکن دیکھو نفس ناطقہ سے پوچھو کہ تم بسیط کے مرکب ہو نفس ناطقہ کو اپنی بساتت اور ترقیق پر نہیں ہے سمجھ جائیے تو یہ اب اس لئے اختلاف پڑ گیا اس میں بسیط کے مرکب سب ناطقہ بسیط ہے تو دیکھو زیادہ بیین ہونا بھی سبب خفاغ تو با ماتن کا یہ کہنا کہ من اجل بدیہیات ہے اور ٹھیک ہے ان کی اب تم نے اعتراض کر لے کہ اختلاف ہو گیا تو اختلاف ہو جائے تو یہ کیسے اجل بدیہیات میں سے ہم کہتے ہیں ہو سکتا کیونکہ زیادہ بیین ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے خفا آتا ہے اور اسی خفا کی وجہ سے اختلاف پر جاتا ہے کوئی کہتا ہے یہ ہے کوئی کہتا وہ سمجھ میں آگئی ہے تو یہ جو اختلاف عقلہ ہے یہ مبنی ہے کس پر اجل بدیہیات ہونے پر اگر یہ اجل بدیہیات میں سے نہ ہوتا تو پھر اتنا اختلاف بھی نہ ہوتا بعض انہوں نے تو اس سوال کا یہ جواب کیا ہے کہ یہ اجل بدیہیات ہونے کے خلاف نہیں ہے لیکن ماتن فرماتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں اللہ میں بہار ہی فرماتے ہیں کہ نعم تنقیح حقیقت ہی حسیر جدا نعم ٹھیک ہے آپ نے جو کہا کہ یہ اجل بدیہی ہے جس میں اقلہ کا اتنا اختلاف ہے کہ یہ کون سے مقولے سے ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اقلہ کا اختلاف ہے لیکن علم علم حقیقت کیا چیز ہے تو یہ جو مسئلہ ہے نعم علم کی حقیقت کیا چیز ہے یہ عصیر جدا بہت مشکل ہے سبھئی نعم تنقیح حقیقت حقیقت ہی ہی زمیر آئے دیکھ اس کے طرف علم کے طرف اس علم کی حقیقت کی تنقیح جو ہے وہ عصیر جدا بہت مشکل ہے اس کی حقیقت تک پہنچنا یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے تو دیکھو اب وہ قلعہ کا جو اختلاف ہے کہ علم مقول انفعال سے مقول اضافت سے یہ اختلاف کس میں ہے اس کی حقیقت میں ہے کیونکہ مقولہ جو ہوتا ہے وہ چیز کے لئے جنس عالی جنس تو جنس تو حقیقت میں داخل ہوتی ہے نا تو یہ اختلاف جو قلاقہ ہے یہ علم کی حقیقت اور اس کی ماہیت میں ہے اور میرے بھائی ماہیت کا تک پہنچنا یہ بڑا مشکل ہے عصیر جدا یہ آسان کام نہیں تو چونکہ اس میں حسر تھا اس وجہ سے اقلاقہ اختلاف ہو سمجھ میں آگئی ہے یہ دو جواب عجل البدیہیات پر جو سوال ہوا بعض علماء نے وہ جواب دیا ماتن نے یہ جواب دیا کہ اس میں حسر تنقی ہوا قیقت ہی اب ایک بات تو ماتن نے اشارہ کر دیا کہ نعم تنقی حقیقت ہی عصیر جدا اب وہ اختلاف علماء کا عقلاء کا جو عصر کی وجہ سے ہے یا وہ زیادہ بیین ہونے کی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک لیکن وہ جو اختلاف عقلاء ہے وہ کیا ہے تو شار اس اختلاف کو نقل کر دے جب دیکھو اختلافو فی العلم علم میں عقلاء کا اختلاف ہے فقیل انہو بدیہی انہو امام امام رازی نے کیا فرما بدیہی ہے اب امام رازی جو ہیں وہ حکم آمے سے ہیں اور مناطقہ کا امامت کی ایسیت رکھتے ہیں بڑے بڑے آدمی ہیں انہوں نے کہا یہ کیا ہے علم بدیہی دلائل آپ نے دیئے کہ یہ علم کو بدیہی ہونا چاہے کیونکہ تمام غیر علم علم سے معلوم ہوتے تمام نظریات علم سے معلوم ہوتے تو اگر علم بھی نظری ہو تو وہ کسی غیر سے معلوم ہوگا تو دور غیر کو علم پر موقف کر دیا اور علم کو غیر پر موقف کر دیا تو تقدم شیل نفسی دور لازم مک ہے تو یہ اس کو بدیہی ہونا چاہے سمجھ جائیے اگرچہ علماء نے اس کا جواب دیا کہ بھائی دیکھو تم کہتو غیر موقوف ہے علم پر تو اگر علم موقوف ہو جائے گا غیر پر تو دور لازم آ جائے گا اب کہتا ہے نہیں لازم آتا کیونکہ یہاں جہاد مختلف ہے وہ کیا غیر جو موقوف ہے وہ علم ہے یعنی غیر کو ہم حاصل کرتے ہیں جس علم سے وہ علم کیا علم ہے سمی اور علم کو جب حاصل کریں گے غیر سے وہ الگ ہے غیر سے حاصل ہوگا تو وہ علم خاص ہوگا غیر جو موقوف ہے جس پر وہ علم مطلق ہے سمی تو ایک علم خاص ہے ایک علم مطلق ہے اب جہاد اس لئے پھر دور نہیں ہوتا آئی شمجھ میں اسی طرح جمہور مناطق نے یہ کہا جمہور مناطق نے کیا کہا کہ علم جو ہے یہ نظری بدی ہی نہیں جو لوگ نظری مانتے ہیں امام غزالی بھی ان کے ساتھ شامل ہے وہ بھی نظری مانتے ہیں جمہور مناطق بھی نظری مانتے ہیں لیکن جمہور مناطق کہتے ہیں کہ ہے تو نظری لیکن ممکن ان قصب ہے ممکن ان حصول ہے یعنی اس کو حاصل کیا جا سکتے امام غزالی فرماتے ہیں نظری لیکن او متعصر متعصر نظری نظری ہے اس کا قصب عصیر ہے سمجھ میں آگئی ہے جمہور نے کا نظری ہے لیکن کوشش کروگے معلومات کو ترطیب دوگے تو حاصل کر کر سکو امام غزالی فرماتے ہیں بہت مشکل کہ اس کو حاصل کر سکو بہت مشکل تو متعصر نظری متعصر یہ تین مذاہب علم میں ہیں کہ علم کیا ہے تو گویا کہ ماتن نے جو یہ کہ نعم تنقیح حقیقت عصیر جدا سبب اختلاف یہ اور وہ اختلاف یہ علماء میں جو اختلاف ہیں وہ یہ اختلاف اب یہ تو اس اختلاف کا تعلق تو تھا متن کیونکہ ماتن نے کہہ دیں کہ تنقیح حقیقت یا حسیر جدا جائے تو وہ اختلاف انہوں نے بتا دیا جسی اوپر وہ سوال کی بنا اب عقول سے شارع جو ہے غلاصن وہ ایک تو یہ جو علماء کا نزا ہے علم خلاصن فرماتے کہ یہ نزا جو ہے یہ نزا بے محل نزا ہے یہ نزا فی محل ہی نہیں ہے کیوں فرماتے دیکھو آج تک تو تم نے محل نزا متعین نے کی کہ یہ جو امام راضی فرماتے ہیں بدی ہی ہے کون سی چیز علم بدی ہی ہے علم کی کیا چیز بدی ہی دوسرا کہتے ہیں نظری ممکن القصب تیسرا کہتے ہیں متعصر القصب یہ کیا چیز نظری ممکن القصب اور متعصر القصب تو محل نزا کو آج تک تم نے متعین نہیں کیا اور جب تک محل نزا متعین نہ ہو تو نزا فی محل ہی نہیں ہوتا وہ قلاق شان کے لائق نہیں کہ اس میں جگڑیں اس میں اختلاف کریں پہلے محل نزا متعین کرو پھر کرو اختلاف پھر دلائل دو اپنے اپنے مذہب پر کہتے ہیں آپ دیکھو محل نزا متعین نہیں تو نزا فی محل نہیں نہیں آگے تفصیل بتاتے ہیں فا تفصیل ہی آئے ہاں یہ جو علم کا لفظ انہوں نے بولا کہ اختلافو فی علم یہ جو علم کا لفظ انہوں نے بولا ہے اختلاف والوں نے اس علم سے کیا مراد ہے بھئی یا تو علم سے مراد مانا مزدری ہوگا جس کو دانستن کہتے ہیں یا تو اختلاف ہوگا اس میں کہ اس دانستن کو کوئی بدی کہتا ہے کوئی نظری ممکر کوئی نظری متاثر ایک احتمال یہ ہے دوسرا احتمال یہ ہے یا وہ جو حاضر اندل مدرک ماتن نے ذکر کیا اس کا مفہوم کہ یہ نظری ہے تو یہ بدی ہی ہے یا حاضر اندل مدرک کا مفہوم نہیں ہے اس میں اختلاف ہوگا کہ یہ نظری ہے یہ بدی ہے یہ نظری ممکن ان کا سب متاثر ان کا سب جگرہ اس میں ہوگا تو شار فرماتے ہیں بے ایماناً اخزدہو بدیہیون اولیون ان دونوں معنوں میں سے کسی معنے میں بھی آپ علم کا لفظ لیں گے تو یہ تو بدیہی اولی ہے بدیہی علم مماناً دانستان لے لو بدیہی اولی ہے علم مماناً حاضر اندل مدرک کا مفہوم لے لو بدیہی اولی ہے اتنا بدیہی ہے کہ یہ تو بڑے بے وقوف اور ابلہ لوگ جو ہیں نا اور بچے ان کو بھی بتائے یار یہ تو بدیہی چیز سنجھئے تو جب یہ یہ اگر مانے ہو محل اختلاف اگر یہ ہیں تو بھائی یہ تو محل اختلاف ہو ہے نہیں ہو سکتا نہیں ہے کیونکہ تو اجلہ بدیہیات میں سے اچھا وَإِمَّا يَكُونَ مُرَادُهُمْ مِسْدَاقَ حَازَيْنِ الْمَفْهُومَيْنِ یا پھر دانستن کا جو مصداق ہے یا حاضر اندل مدرکہ جو مصداق جس پر یہ صادق آتے ہیں یہ دونوں وہ مراد ہوگا اس میں اختلاف ہوگا کوئی کہے بدی کوئی تو قطف وَهُوَ غَيْرُمْ مُتَعَيَّنِ اِمْبَادُهُمْ وہ جو مصداق ہے وہ تو ابھی تک مُتَعَيَّن نہیں آج تک تو مصداق ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ وہ مصداق ہے کیا چیز تو دیکھو آج تک ہم نے جتنا جانا ہے وہ اتنا جانا ہے کہ ایک علم ہے واجب کا ایک علم ہے مُمکن کا تو دیکھو فَفِلْ وَاجِبِ نَفْسُ وَعْقِقَتِهِ وَاجِبْ مَتُوْ عِلْم بَمَانَ دَانِسْتًا یَا حَاظِرِ اندَالْمُدْرِكَ کا مصداق کیا چیز نَفْسُ وَعْقِقَتِهِ باری طالعہ کی ذات کا عائن باری طالعہ کی ذات کا تو جب عائنِ ذاتِ باری طالعہ ہے وہاں یہ کہنا کہ یہ بدیہ یا نظریہ وہ تو ذات کا عائن ہے تو وہ محلِ نظر بن سکتا ہے اس لئے کہتے کیفا يَذْحَبُ اَحَدُنِ لَا نُوْبَدِهِ ہاں کیسے کوئی ذہاب عقل منداد بھی کہے گا کہ یہ بدیہ یا یہ نظریہ تو وہاں تو یہ محلِ اختلاف بن لی سکتا اچھا وَفِ الْمُمْكِنِ مُمْكِن کی دو قسمیں حضوری اور حصولی تو کہتا ہے فِي الْحُزُورِ نَفْسُ ذَاتِهِ دیکھو عِلْمِ حُزُورِ جو ہے یہ عینِ معلوم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے عینِ معلوم تو گویا کہ عینِ معلوم جو ممکن معلوم ہے اس کا عین ہو گیا تو ممکن کی ممکن معلوم کی ذات کا عین ہو گیا حِلْمِ حُزُورِ تو اب وہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی ذات جو ہے وہ بدیہی یا اس کی ذات نظری ہے وہ تو ذات بھئی سمجھئے کیفَ يُحْکَمُ بِبَدَاهَتِهِ اس کو کیسے بدیہی نظری کا ہو گئے آئی جو میں اچھا وَفِ الْحُصُولِ اور ممکن کا جو علمِ حُصُولِ ہے اس میں مصداق کیا چیزیں کہتے وَفِ الْحُصُولِ اَسْصُورَةُ الْحَاصِرَةُ وہاں کیا چیزیں سورتِ حاصلہ سورتِ حاصلہ کیا ہوتا ہے اَتْتَقُونُ بَدِهِيَن وَقَتْتَقُونُ نَظَرِيَن وہ سورتِ حاصلہ تو کبھی بعض چیزوں کی بدیہی ہے بعض چیزوں کی نظری سورتِ حاصلہ جو ہے وہ بعض چیزوں میں تو بعض سورتوں میں تو وہ ترتیبِ معلومات تو ب задач صورتوں میں ترتیبِ معلومات کے بغیر حاصل ہوتی نظر و فکر کے بغیر تو کبھی بدی ہاں بعض اشعہ میں مدی بعض اشعہ میں نظری تو کیفہ یہ حکم موالیہ بالبداحت مطلقا او بالنظریت کا ظالہ وہاں یہ حکم کیسے کرو گے کہ یہ مطلقاً بدی ہے مطلقاً تو بدی نہیں یا مطلقاً نظری متاثر ان کا سجبہ ممکن سمجھ میں آگئی ہے اچھا تو بھائی یہ چار تین قسمیں تھیں علم کی واجب تعلق علم یہ علم کا مصداق ہے علم کا مصداق ہے علم کا لفظ بمانا دانستن یا حاضر اندل مذرک اس کے اوپر خانق آتا ہے مصداق ہے لیکن وہ تو ذات باری تعلق آئے نہیں تو اس کو مطلقاً بدی کہہ سکتے ہو ممکن کا علم حضوری ہے یا حصوری ہے حضوری تو معلوم کا آئین ہے تو اس کو بدی یا نظری کیا سکتے ہو حصوری جو ہے وہ باز بدی باز نظری تو اس کو علم اطلاق بدی یا نظری بھی نہیں کیا سکتے ہو تو یہ مصادیق ہیں علم کے مصادیق ہیں تو ان مصادیق میں سے کوئی ایک علل اطلاق بداہت کے لئے مطاین ہے علل اطلاق نظریت کے لئے صلاحیت ہی نہیں رکھتا ہو ایک تو یہ بات ہو کہ مصداق ابھی تک مطاین نہیں دوسری بات یہ فرماتے سم فی الممکن قد قیل فی العلم بغیر ذاتی ہی وصفاتی ہی انہو من مقولت الانفعال دیکھو ممکن کا جو علم ہے بغیر ذاتی ہی وصفاتی ہی کیونکہ اپنی ذات اور اپنی صفات کا علم کیا ہوتا ہے حضوری سمعیئے ذات و صفات لازمہ کے علاوہ جو باقی اشاہ کا علم ہے ممکن کو اس علم میں بعض علماء نے کہا کہ ممکن کا یہ جو علم ہے یہ مقول انفعال میں سے آنی قبول النفس لس صورت ازہو ومنشہو لانکشاف عند الباز کیونکہ وہ قبول النفس لتل کا صورت یہی مبدہ انکشاف ہے کشف شئے کب آتی ہے جب نفس اس صورت حاصلہ کو قبول کرے تو شئے کا کشف ہو جاتا ہے تو جب یہ قبول ہے تو قبول النفس کیا چیزیں قبول یہ مقول انشاءال ہے وَقِيلَ إِنَّهُ مِنْ مَقُولَةِ الْإِزَافَةِ بعضوں نے کیا فرمایا علم یہ مقول اضافت میں سے آنی نسمت التعلق بین العالم والمعلوم یہ وہ اضافت ہے تو دیکھو مقولہ متعین ہو گیا نہیں وہ کیف والا چھوڑ گیا اس نے کہ بعض کہتے ہیں مقولہ کیف میں سے تو یعنی یہ تو علم کو تو چھوڑو علم کا جن سے عالی بھی تم نے ابھی تک متعین نہیں کیا نفس علم کو تو چھوڑو علم کا جن سے عالی بھی تم نے ابھی تک متعین نہیں کیا تو کتب فَمَادَامَ لَمْ يَتَعَيِّن مَوْرِدُ النِّزَاعِ لَا يَلِيقُ النِّزَاعُ بِشَانِ الْعُقَلَى جب تک مورد نزا متعین نہ ہو نزا تو عقلہ کے شان کے لائق یہ دو ہے تو اگر مسادیق لیتے ہو تو وہ متعین نہیں آج سمجھ میں اچھا اب کسی نے کہا تھا جواب دیا تھا کہ آرہا دیکھو یہ جو اختلاف ہے علماء کا یہ اختلاف ان مسادیق کے درمیان جو مابحل اشتراک ہے نا یعنی ایسی چیز جو ان تمام مسادیق میں مشترک ہے اس میں اختلاف اس کو بعض لوگ بدیہی کہتے ہیں بعض نظری ممکن القصب بعض نظری متاثر القصب وہ جو مابحل اشتراک ہیں نا ان مسادیق میں ان میں اختلاف اس کا جواب دیتے ہیں ملاسم کہتے وَلَا يُتَصَوَّرُ الْاِشْتِرَاقُ بَيْنَ الْمَسَادِقِ الْمَذْكُورَةِ الْمَذْكُورَةِ الْلَّا فِي الْمَفْوَمَنِ الْمَذْكُورَةِ وَهُمَا مِنَ الْبَدِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ الْمَذْكُورَةِ کہتے ہیں ان مسادیق کے درمیان مابحل اشتراک ایک دانستن ہے ایک حاضر اندل مدرک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز مابحل اشتراک نہیں ہے تو مابحل اشتراک تو یہ دو چیزیں ہیں وہ بھی تم پڑھ چکے اوپر ہیں کہ وہ تو بدیہیات میں سے عجلہ بدیہیات میں سے تو وہ محل اختراف ہو سکتا ہے تو پتہ لگا فَهَاظَ النِّزَاعُ بَاطِلٌ مِنْ اَوَّلِ الْأَمْرِ لہٰذا یہ نزا جو ہے کہ علم میں کوئی بدیہ تھا یہ نزا رأسان باطل ہے پہلی سیری میں یہ نزا باطل ہے کیونکہ نزا کے لیے پہلی سیری کیا ہے کہ محل نزا متعین کرو محل نزا متعین کرو تو وہ تو متعین ہوا نہیں ہے لہٰذا یہ نزا گویا کہ بنیاد سے رأسان یہ صحیح نہیں ہے یہ تو ملاحسن نے اعتراض کر دیا اس اختلافِ عقلاب آئی سمجھنے آگے پھر کچھ تعویلات پھر وہ نزا کرتے ہیں